اسلام علیکم سٹوئرز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریر سنگھے زولو جی ملر ہارلے 5 ایڈیشن چپٹر 20 خلاص دیکھتے ہوئے آج کے اس لیکچر میں ہم دسکس کریں گے ریپروڈکشن ان ریپٹائل اور ریپروڈکشن ان ریپٹائل کا چوٹاپک ہے یہ لینٹی ہے اس کا آج ہم لاسٹ پار ڈیس کر کے اس چپٹر کو کمپلیٹ کر دیں گے اس کے پریویسٹ اتنے بھی لیکچرز ہیں ان کی پلی لیسٹ کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کو دسکرپشن میں مل جائے تو ٹاپک کی طرف موف کرتے ہیں یہ ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں شارٹ قویسٹنز اور انسیبوس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہم ساتھ ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے یہ پیپر پوائنٹ آگیو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے سیکس ڈیٹرمنیشن کی سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں اس سارے چیزیں آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ان کی پیرنٹل گیر کی بات کر لیتے ہیں سوٹس ہوتا ایسے ہے کہ جو ریپٹائلز ہیں یہ ایگ لے کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں مطلب برو کر دیتے ہیں برو کے اندر دبا دیتے ہیں یا پھر زمین میں دبا دیتے ہیں یا پھر لیف لٹر یعنی کہ جہاں پر گلے ساڑے پتے پڑے ہوتے ہیں وہاں پر دبا دیتے ہیں اور وہاں سے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن یہ بہت دور نہیں جاتے آس پاس ہی رہتے ہیں آلہمسٹ تو اب یہ کس طریقے سے کرتے ہیں دیکھتے ہیں سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ریپٹائلز ایگز آر ابونڈ آن کہ یہ جو ریپٹائلز ہیں ایگز کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ٹرٹلز لے ایگز اور بری جو ٹرٹلز ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ ایگز کو لے کرتے ہیں اس کو پھر بری کر دیتے ہیں یعنی کہ زمین میں دبا دیتے ہیں اب زمین میں کیسے کیسے دباتے ہیں بری دیم انٹو گراؤنڈ ان پلانٹ ایبرز اور ان بروز یا تو یہ زمین میں دبا دیتے ہیں گراؤنڈ میں یا پھر لیف لٹر میں پلانٹ کا جو لٹر ہوتا ہے وہاں پر دبا دیتے ہیں یا پھر یہ بروز میں یعنی کہ یہ کچھ دل بناتے ہیں اور اس کے اندر اپنے انڈوں کو دبا کر چلے جاتے ہیں نیسٹ وارڈ سے ہمارے پاس ہے پیرنٹل کیر کے اگر ہم پیرنٹل کیر کی بات کریں تو ان کے یعنی کہ جو ریپٹائلز ہیں ان میں کتنی ایسی سپیشیز ہیں یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیو ہے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایمپورٹنٹ شارٹ پرسٹن بھی ہے اور ایمپورٹنٹ ایم سی کیو بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ہنڈرڈ سپیشیز آف تیرپٹائلز ہم دیگری آف پیرنٹل کیر ایمپورٹنٹ لکھی ہے کہ سم دیگری اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کمپلیٹ دیگری آف پیرنٹل کیر نہیں ہوتی کم ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اگر لے کرتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن بہت دور نہیں جاتے آس پاس رہتے ہیں جب بچے نکلیں گے تو پھر ان کو اٹھا کر جو وارڈر انوارمنٹ ہے وہاں پر لے کر جاتے ہیں یا پھر اس کو یہ ایسی نفوز جگہ پر لے کر جاتے ہیں یا پھر یہ اتنے دور رہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ایکس جہاں پر انہوں برو کیا ہوتے ہیں وہاں پر اگر کچھ پریٹر آتا ہے تو اس سے بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہ مطلب دلکل اس طرح موری انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بہت زیادہ کیر کرتی ہے تو ایسا ان کے اندر نہیں ہوتا ناکس ٹورس اگر ہم پیرنٹل کیر کی ایکزیمپل وہ ہمیں دے رہا ہے کہ جناب امریکن ایلیگیٹر ہے امریکن ایلیگیٹر اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ ماؤن آف مڈ بناتی ہے یعنی کہ گارے کا ایک ٹیلہ بناتی ہے پھوڑا سا زمین کے اوپر گارہ کٹھا کرتے ہیں اس کا ایک ٹیلہ بناتی ہے اس کے اوپر کیا کرتی ہے یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوں ہے کہ وہ جو ماؤن آف مڈ بناتی ہے یعنی کہ جو ٹیلہ بناتی ہے مڈ کا وہ اس کی جو پمیش ہے وہ کتنی ہوتی ہے وان میٹر ہائی ہوتا ہے اور ٹو میٹر ان ڈائیمیٹر ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوں ہے فیل وید مڈ اور ڈیبریس اور لے دے ایگز وہ جو ایک ٹیلہ بناتی ہے پھر اس کے باہر اراؤنڈ ایک سرکل بناتی ہے اس کے اندر وہ مڈ گارہ اکٹھا کرتے ہیں یعنی پھر ڈیبریس اکٹھا کرتے ہیں اس کو پر ہی انڈے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرینٹل کہہ رہے اب تو سم ایکسٹینٹ ہی اس کی اگزامپل دی گئی ہے نیسٹ جو ہمارا مین ٹاپٹک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے سیکس ڈیٹرمینیشن ڈیبریس وہ کہتا ہے کہ کہ انہم مینی ریپٹائیل سیکس ڈیٹرمینیشن is تیمپریچر ڈیپنڈنٹ this is a very ایمپورٹنٹ ایم سی کی جناب میں یہ لکھ رہا ہوں یہ بیری ایمپورٹنٹ ایم سی کی کہ جو سیکس ڈیٹرمینیشن انہم ریپٹائیلز ہے that is تیمپریچر ڈیپنڈنٹ تیمپریچر کام ہوگا تو کونسا جنڈر ہوگا زیادہ ہوگا تو کونسا جنڈر ہوگا اور اگر میڈیم تیمپریچر ہوگا تو کونسا جنڈر ہوگا اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے اس میں بہت سرے ہم سی کو شارٹ پرسن شبہ پڑے ہیں نمبر ون ہے تیمپریچر فار فیمیل آف سکتے ہیں یعنی کہ وہ تیمپریچر جس کو پر فیمیل آف سکتے ہیں تو کونسا ہے تو کہتا ہے کہ تیمپریچر ایڈ اور بیلوو دہ تیرٹی ون پوائنٹ فائیو دیگری سنتیگریڈ یہ تیمپریچر دیگری سنتیگریڈ پر کون سا چیز پروڈیوز ہو رہی ہے میلز میں اس ورنس کو کہہ کہ کون سا تیمپریچر ہو جس کے اوپر میل اور فیمل دونور ایکل نمبر میں پروڈیوز ہوں گے تو اس لیے ہم نے ہیڈنگ دیا ایسا یہ نوٹس بھی آپ کو ساتھ میں بنا کے میں نے دیئے ہیں یہاں پر دیکھیں سیلیکچر کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کے نوٹس بند ہیں گے ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو نوٹس بھی بنا کے دی جا رہے ہیں تو انہیں کو از ساتھ ساتھ بتا جا رہے ہیں تو تیمپریچر فار بوت یعنی کہ میل اور فیمل آف سپ رہے گی کون سا تیمپریچر ہے جس کے اوپر میل اور فیمل دونوں پروڈیوز ہوتے ہیں کہتا ہے تیمپریچر اراؤنڈ تھرٹی ٹو ڈگری سینٹی گرے یعنی کہ تھرٹی ٹو سے تھوڑا سا زیادہ ہو اور تھرٹی جو ٹو ہے اسے تھوڑا سا کام ہو یا پھر تھرٹی ٹو ہو تو یہ وہ ٹو ہے جس کے اوپر ایکول نمبر آف میل اور فیمل پروڈیوز ہوتے ہیں اگزیکٹلی ایکول تم نہیں کہہ سکتے لیکن آلموسٹ میل اور فیمل دونوں پروڈیوز ہوتے ہیں ناکسٹ نوٹس ہم اس کی پرینڈل کیر کی بات کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ ٹیکنیکل ہے یہاں پر جو ہے وہ ایم سی پوز پوچھے جا سکتے ہیں شارٹ پسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آلیڈی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو جب لیکچر کا سٹارٹ تھا کہ وہ انڈوں کو اپنے ایگز کو چھوڑ کے تو چلی جاتی ہے لیکن اتنا دور نہیں جاتی تو اسی پوائنٹ کو میں یہاں پر ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اریب قریب رہتی ہے مطلب بہت زیادہ دور نہیں جاتی کہ وہ جو اس کے ایگز ہوتے ہیں وہ ان سے اتنا دور نہیں جاتی کہ کوئی پریڈیٹر ان سے اوپر حملہ کر دے دور تو چلی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ دور نہیں جاتی وہ ان کی نظر مطلب اتنی دور رہتی ہے کہ اگر اس نے جہاں پر ایگز کو کیا ہے برو یہاں پر یعنی کہ کور کر کے رکھا ہے وہاں پر اگر کوئی پریڈیٹر آتا ہے تو یہ پریڈیٹر سے ایگز کو بچا لیتی ہیں فیمیل سے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہیچلنگز باہر نکلتے ہیں ہیچلنگ میں ہیچنگ کے بعد جب بچے باہر نکلتے ہیں تو جن کی فیمیل جوتی ہیں وہ ماؤت کے ذریعے سے یعنی کہ اگر ہم پروپوٹائل کی ایگزمپل لے لیں تو اپنے بچوں کو جہاں سے ان کے بچے نکلیں گے وہاں سے اٹھائے گی اٹھا کے پانی میں لے کے جائے گی تو پانی میں بھی اس ایریا میں نہیں لے کے جائے گی جہاں پر بہت گہرا پانی ہوگا جہاں پر شیلو وارٹر ہوگا وہاں پر لے کے جائے گی تو شی کولیکت دی ہیچلنگز پانی نیسٹ پکڑھ دی ماؤت پوٹ انٹو دی وارٹر کے اندر جا کر اس کو پھوٹ کر دیتی ہے فیڈنگ کیسے کرتے ہیں تو کہتا ہے ینگز آر سکریپیٹرز یعنی کہ جو لیپ لیٹر بغیرہ ہوتا ہے تو ینگز ہوتے ہیں اس کو اٹھنگ کرتے ہیں بعد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کارنیورس بن جاتے ہیں تو ینگز آر سکریپیٹرز لیس میٹ رکھاتے ہیں فیمیلز پوٹ دی ینگ انٹو دی لیٹر ایریاد اگر وہ جو ینگز ہیں دور سے لے جاتے ہیں تو جو فیمیل ہوتی ہے وہ اٹھا کر ان کو جو لیٹر والا ایریاد ہوتا جہاں پر فول پریزنٹ ہوتا وہاں پر لے کے چلے جاتی ہے تو سٹوئنٹس آج کے ٹاپک میں ہم نے اپنے اس چپٹر کو یعنی کہ ریپٹائلز والا جو چپٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کی تمام لیکچر کی جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ہی لنک مل جائے گا جس میں پلیلیس میں سارے لیکچر ترتیب سے مل جائیں گے اس چپٹر کے بعد اس ٹاپک کے بعد ہم دو چپٹرز سٹارٹ کر رہے لگے ہیں ان میں سے ایک اس کا نیکس چپٹر بڑھ دوگا اور دوسرا ہمارے پاس اکینو ڈرمیٹا کا چپٹر ہوگا اس کا ہم نے ایک لیکچر آلریڈی ابلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو پردر کینٹینیو کریں گے